اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قیامت سے پہلے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی دیکھیں قیامت سے پہلے ایک زبانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا زمین پر بہت ظلم ہوگا بے تہاشا سرکشی ہوگی اللہ اور اس کی رسول کے بتائے ہوئے راستے سے بہت زیادہ لوگ دور ہوں گے اور اسلام جو ہے وہ حرمین شریفین کی طرف سے مٹ جائے گا یعنی کہ مکہ اور مدینے اولیاء اور عبدال وہاں ہجرت کر جائیں گے پھر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا یہی تمام روح زمین پر حکومت کرنے والا پانچ میں بادشاہ ہوگا اور انہی کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے اور اسے تذکرہ بی احوال الموچہ و امور الاخرہ کے پیج نمبر فائیو ہنڈرڈ سیکسٹی فائف پر بیان کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتی کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری تھی یعنی حضرت امام مہدی کہ جب ظہور ہوگا تو اس وقت زمین میں ظلم اور زیادتی اپنے عروج پر ہوگی اور امام مہدی کہ آنے کے بعد امام مہدی جب حکومت قائم فرمائیں گے تو عدل و انصاف پر مبنی حکومت ہوگی اور یہ روایت سننے ابی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 4282 اور 4283 اسی طرح حضرت امام مہدی کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا کیسے حدیث پاک میں اشارہ ہے اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا نہ کہ امام حسن عسکری جیسا کہ اس کی تفصیلات مرعات المناجیح کی جلد نمبر 7 صفحہ 266 پر موجود ہے امام مہدی والد کی طرف سے تو حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے آپ کے اصول یعنی آپ کے ماں یا دادی یا نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی ہوں گے اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن عسکری امام مہدی اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں حسنی سید نہیں ہیں جہاں تک امام مہدی یہ اخلاق کا تعلق ہے اور ان کے حلیے کا تعلق ہے تو اخلاق کے اعتبار سے آداب کے اعتبار سے عادات کے اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کامل جلنے والے ہوں گے مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے اگرچہ بعض باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل بھی ہوں گے جیسا کہ میرات المناجیح کی جلد سات صفہ ٹو سیونٹی فور پر آتا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے چوڑی پیشانی والے اونچیناک والے سات سال سلطنت فرمائیں گے جیسا کہ سننے اس روایت کی شرعہ میں مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچیناک شریف یہ دونوں صفتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں میرات المناجیح جل سات صفہ ٹو ہنڈرڈن سکسٹی سکس امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کعبہ شریف کی اطراف عبدال اس وقت تواف میں مشغول ہوں گے اور وہاں اولیاء بھی ہوں گے اچھا یہ حضرت امام مہدی کو پہچان کر ان سے بیادکی درخواست کریں گے اور آپ انکار فرمائیں گے غیب سے ایک ندہ یعنی کہ ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کی خلیفہ مہدی ہیں ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیاد کریں گے وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے اور آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسا کہ کتاب العقائد کے پیجز نم 30 and 31 پر یہ تفصیلات آتی ہیں اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا ایک منادی یعنی آواز دینے والا آواز بلند کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں لہٰذا تم ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرو الحاوی الفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ 73 اب ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت کی شرعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں سامنے اور اس کی تفصیلات یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث 4286 پھر مرات المناجیح کی جلد سعاد صفحہ 267 سے 269 پر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے اس کی شرعہ بیان کی گئی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا اس خلیفہ کا نام معلوم نہیں ہے مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد پھر امام مہدی خلیفہ ہوں گے اور ممبروں پر اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ جنے تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعد کریں گے حالانکہ وہ صاحب اسے پسند نہیں کرتے ہوگے یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسوت کے درمیان بیعد کریں گے اس وقت شام کا بادشہ کافر ہوگا جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں گھنسا دیا جائے گا اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے عبدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کی بیعت کر لیں گی پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے مامو بنو کلب سے ہوں گے یہ خبیس انسان اپنے مامووں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا حضرت امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو یعنی امام مہدی کا ساتھ دینے والا جو نہ ہو وہ تو سخت نقصان میں ہوگا اور خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا یہ روایت مستد امام احمد کی ہے حدیث 26,751 اسی طرح امام مہدی سات یا نو سال تک حکومت فرمائیں گے بعض روایات میں یہ نمبرز بھی آتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یملک سبعاً او تسعاً یعنی وہ سات یا نو سال تک حکومت فرمائیں گے مستد امام احمد کی روایت ہے حدیث 11,223 تو اب یہ جو دنیا میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہوگی اور یہ جو میں نے آپ سے سب سے پہلے ذکر کیا کہ اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا یعنی اگر آپ خالص طور پر اسلام کو پانا جائیں گے تو آپ کو حرمین شریفین کے علاوہ اور یہ کہیں نہیں ملے یہ نہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے ہوں گے پر باعمل نہیں ہوں گے بے عمل ہوگے اکثر ان میں سے ڈاما ڈول ٹائپ کے ہوگے کیونکہ ہوتا کیا ہے اکثریت لوگوں کی ایمان کی گمزوری دیکھیں نا آج کل کے زمانے میں بھی وہ دنیا اتنی زیادہ دلوں میں رچ بز گئی ہے کہ دنیا بھی منفعت جہاں نظر آتی ہے وہیں چھک جاتے دنیا میں جو قومیں ٹاپ پر ہیں انہی کی اتباہ کی جاتی ہے تو مسلمان ہوگا یہی حال ہوگا ایسا نہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف مکہ مدینہ میں مسلمان رہ جائیں گے یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ اگر صرف مکہ مدینہ میں مسلمان رہ جاتے تو پھر شام سے عبدال نہ آتے سمجھے نہیں بات آپ عراق سے لوگ عراق سے عولیاء نہ آتے تو عولیاء کا عراق سے آنا عبدالوں کا شام سے آنا یہ اس بات کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے کہ مسلمان تو ہوں گے اور دوسری بات شام کا بادشاہ کافر ہوگا اس کی باوجود وہاں پر عبدالوں کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ وہاں ایمان والے تو ہوں گے لیکن ایمان والے ایسے ہی ہوں گے کہ یہ تب کے رہ رہے ہوں گے یہ اب چھپ کے رہ رہے ہوں گے یہ اپنی ایمان کو بچاتے پھر رہے ہوں گے قوت میں نہیں ہوں گے ان کے ایمان میں وہ حرارت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان بہت بڑی دولت ہے اندازہ نہیں ہے ہمیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے ہم ظاہری دولت کے پیچھے پڑے ہیں اصل دولت تو ایمان کی دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا ذریعہ ہے اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد